بجلی کے بلوں میں ہوش روبا اضافہ کے بعد کیا ملک میں سبل نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے کاکر سرکار نے ہنگامی اجلاس کیوں طرف کر لیا ہے ملک بر میں بجلی کے بلوں کے بعد خودکشیوں کا آغاز ہو گیا ہے بجلی کے بل جلادوں مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں اور تاجر بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پائنٹ اور میں ہوں اہتشاہ مرحبان ناظرین ملک بر میں سبل نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے اور عوام نے بجلی کے بلوں کو جلانا نظریات رشکرنا شروع کر دیا ہے جبکہ وابڈا کے ملازمین پر تشدود کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں ملک میں خودکشیاں شروع ہو چکی ہیں جس کے باعث عوام جو ہے وہ اب سراپہ اعتجاج ہیں اور اس کی وجہ بجلی کے بل ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے دور میں بجلی کی قیمت میں اوسطاً سو گناتہ کے اضافہ ہونے کے بعد نگران حکومت نے بھی فی یونٹ قیمت کو مزید بڑھا دیا جس کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے لیے درامدی فیول جیسے گیس کوئلہ اور فرنسائل کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ روام آ کے بجلی کے بلوں میں اضافے کی بجا بن چکا ہے ناظرین بجلی کے بلوں میں فی یونٹ کی قیمت استعمال کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یعنی جیسے جیسے استعمال شدہ یونٹ بڑھتے جائیں گے ویسے یونٹ کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بجلی کے بل میں حصہ بجلی فارم کرنے والی کمپنی کو واجب الادا رقم ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف براہ راست حکومتی محصولات ہوتے ہیں جو بجلی کے بلوں کے ذریعے صارف سے وصول کیے جاتے ہیں بجلی کی قیمت کے علاوہ بجلی کے بل میں ایک اہم چیز فیول پرائس ایڈجیسمنٹ بھی شامل کی جا چکی ہے جو بجلی پیدا کرنے کے ذرائع یعنی ایندن جیسا کہ کوئلہ فرنسوائل یا گیس کی لاغت پر منصر ہوتی ہے جس کا تخمینہ ہر ماہ لگایا جاتا ہے اور پھر صارف سے حکومت وہ رقم وصول کر رہی ہے اس معاملے میں روپے کی قدر بھی اہمیت کی حامل ہے ادھر فائننسنگ کاؤس سرچارج کی مد میں فی یونٹ پوائنٹ فور تری یعنی تیسالیس پیسے صارفین سے وصول کیے جارہے ہیں جو دراصل گردشی کرجے کم کرنے کے لیے لگائے گیا ہیں اور کے الیکٹرک کی بات اگر کی جائے تو کے الیکٹرک کی جانب سے جاری کردہ بلوں میں یہ رقم پی ایچ ایل ہولڈنگ کے نام پر لی جانے لگی ہے اسی طرح سماحی یا کوٹرلی ٹیریف ایڈیس پیٹ یا ڈی ایم سی کی مد میں بھی صارفین سے اس وقت کتنے پیسے وصول کیے جارہے ہیں یہ سارے کے سارے بلوں میں لگ کر آرہے ہیں بجلی کی قیمت میں انتہائی اضافہ ہو چکا ہے ادھر چند اخراجات یا ٹیکس ایسے ہیں جو برائرہ سکومت کی جانب سے آئیت کیے جارہے ہیں اور ان کا بجلی فرام کرنے والی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہر طرف سے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے ناظرین اس پر تو آپ بجلی کے بلوں میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ جنرل سیز ٹیکس کی مد میں وصول کیا جا رہا ہے جو اٹھارہ فیصد کے حساب سے ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فائلر بھی نہیں ہے تو بجلی کے بل میں انکم ٹیکس اس سے بھی زیادہ لگ کر آ رہا ہے اور ایک ساریف کے بل میں انکم ٹیکس کی مد میں اٹھائی سو چھتیس روپے درج کر دیئے گئے جس نے اتنے یونٹ بھی استعمال نہیں کیے تھے اور ناظرین اس کے بعد ہو کے آ رہا ہے ملک اندر ملک پہ سبل نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور یہ تحریک کسی سیاسی جماعت کے نہیں لوگوں نے خود شروع کر دی ہے تاجر غریب عوام چھوٹے بڑے تاجر بھی مل گئے ہیں اور گلی محلوں میں اتجاز شروع ہو گیا ہے ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں ہوش نبا اضافہ کے خلاف سبل نافرمانی کے حوالے سے مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی شہری بجلی کے بل ادا نہ کرے اہلیانے دنکل میں سے کوئی بھی بجلی کا بل ادا نہیں کرے گا کسی بھی قسم کی محکمانہ کاروائی کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آئندہ کے لائے عمل سے منجاب کے شہری حکومت سے مطالبہ کریں کہ خدا رہا انہیں بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں سے نجات دلائی جائے اور بجلی کے بلوں نے لوگوں کو رولا دیا اور اس کے ذمہ دار سابق حکمران ہے پی ڈی ایم سرکار کو جو ہے وہ لانتان کیا جا رہا ہے یہ سارے چور دکیت ساری چوری کرتے ہیں ہر اوپر ڈال دیتے گریبوں کے اوپر جن کا چار ہزار کا بل ہے ان کا سوڑہ ہزار کا بل ہے ان کے باپ نے دینا بل ہے اٹھارہ ہزار کا بل ہے اٹھارہ ہزار کا بل ہے لانتے ہیں تمہارے حسن خبرانوں پر اس کی محلت بے شما ککڑ دے کرتود میں ککڑ دے اسے کیا سکون میں لے گا ککڑ آئے گا سکون میں لے گا انہیں آگے سانے کڑا کے گھر لے انہیں سانے کڑا کے گھر دیتے نہیں ناظرین بجلی کے بلوں میں زافر عوام کی سبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تاجر لاہور کراچی راولپنڈی گجنہ والا اور پشاو سمید ملک کے مختلف شہروں میں عام عوام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں مدر کراچی میں بجلی کے نرخوں میں اضافے پر جماعت اسلامی اور تاجروں نے کے الیکٹری کے خلاف اتحجاج کیا راولپنڈی میں مزاہرین کمیٹی چوک پر جمع ہوئے مزاہرین نے بل جلاتے ہوئے حکومت سے بجلی پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا لاہور کے مختلف علاقوں میں شہری زائد بلوں کے خلاف سرکھوں پر آگئے لیسکو کے خلاف شدید ناربازی کی اور شہریوں نے اتحجاج میں بجلی کے بل بھی جلا دیے مجاب کا شہر تلہ گنگ جہاں پر ٹرافک چوک کو بلاک کر کے اتحجاج نکارڈ کروایا گیا اتحجاج میں تاجر سیاسی سماجی رہنما وقلہ رہنماوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی گجرانوالا میں بھی مہنگی بجلی کے خلاف مزاہری نے گیپ کو آفیس کا گھراو کر لیا جہانیاں مانگا بندی میں شہریوں نے بجلی کی بل اٹھا کر وابڑا اکام اور حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی اور بلوں کو آگ لگا دی پشاور میں مزاہری نے بجلی کے بلوں میں اضافے کو ناقابل برداز قرار دیتے ہوئے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا مجاب کے مختلف شہروں ناروال اٹک سرگودہ اور حریپورس میں دیگر شہروں میں بھی مہنگی بجلی پر شہری سڑکوں پر نکل آئے شدید اتحجاج کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کس دور میں بجلی کے اضافی بل عوام کی برداز سے باہر ہوتے جا رہے ہیں راضی ندر جماعت اسلامی نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے پر ملگی رہتحجاج کی دھمکی دے دی ہے میرے جماعت اسلامی سراجالحق کہتے ہیں کہ ملک میں برسر اقتدار رہنوال حکمرانوں نے ملک کو اس حال پر پہنچا دیا ہے اب ہرگز عوام قربانی نہیں دے گئے بلکہ حکمرانوں کی جائدادوں کو بیج کر ملک کو کرز کی دلدل سے باہر نکالا جائے گا امیرے جماعت اسلامی نے کہا کہ بھارت نے چاند پر قدم رکھا تو حکومت عوام کی گردن پر پاؤں رکھا ہے انہوں نے کہا کہ چھوڑی آئی ایم ایف کی اور ہاتھ حکمرانوں کے ہیں امیرے جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ظالموں کے ہاتھ توڑ دیں گے اور ملک بھر میں نکلیں گے پاکستانی ہمارے ساتھ نکلیں آواز گلند کریں سراجالک نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی کھوپڑیوں پر مہنگائی کے بم برسا رہی ہے اور غریب عوام کے لیے دو وقت کی روڈی کا حصول مشکل ہو گیا ہے ملک بھر میں لوگ بڑتی مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر سرا پائے احتجاج ہیں ادھر کراچی میں امیرے جماعت اسلامی حافظ نعیم اور احمان کی ذریع قیادت کے الیکٹر کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے بجلی کے بلو پر جو اضافی ٹیکس لگائے گے ہیں جس کا اس ویلوگ کے شروع میں ہم نے ذکر کیا حکومت کو کاکر سرکار کو فل فور اس کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ تنگ آمد بجنگ آمد اور حکومت کا چلنا پاکستان کا چلنا مشکل ہو جائے گا احتشاء ملومان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ